موسیقی موسیقی الحمدللہ و قفا و سلام علی عبادہ اللہی رسطفہ ام عباد محترم ناظرین ان دس باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے جو ابواب الخیر ہیں اور جن کو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ انسان پر جو صدقہ واجب ہوتا ہے صدقی کی اقسام بجان کی ہیں جن میں اسے دو کا تذکرہ ہوا تیسری چیز جو باب الخیر ہے باب الخیر یعنی نیکیوں کا دروازہ سبحان اللہ نیکی نہیں بلکہ نیکیوں کا دروازہ براہ فرق ہوتا ہے نیکیوں کا دروازہ مذہب کی ہاتھ دروازہ کھل کر نیکیاں ہی نیکیاں بہت کچھ اللہ اکبر نیکیوں کا دروازہ ہیں وہ کیا چیز ہے نیکیوں کا دروازہ تیسرا راستے میں کوئی تکلیف دے چید اس کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے آپ راستہ پکڑ کے چلے جا رہے ہیں راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں کوئی تکلیف دے چید راستے میں ہے کوئی بھی نقصان دے چید آپ نے اس کو اٹھا دیا چھینک دیا یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہو گیا صبح آپ سو کر کے جب اٹھے جو صدقہ اللہ نے فرض قرار دیا تھا آپ کے اس عمل کو بھی اللہ تعالی صدقہ شمار کر لے روزانہ ہر انسان کے اوپر جس میں کے تین سو ساٹھ قادع کا جو صدقہ فرض قرار دیا گیا ہے صبح ہوتے ہی اگر کوئی انسان راستے سے تکلیف دے چید اس کو دور کر دیا تو اللہ تعالی اس کو بھی اس کا صدقہ بنا دے مال ہی کا صدقہ نہیں ہوتا یہ بھی بہت بڑا ایک صدقہ ہے اور یہ کوئی معمولی سے چیز نہیں ہے آج ہمارے اندر بڑی کوتا ہی بڑی لاپروہ ہی ہے ہم تکلیف دے چیز کو ہٹانا نہیں چاہتے کنارے ہو کے چلے جاتے ہیں ہم اس ثواب نہیں لینا چاہے حالانکہ اس میں بہت بڑا ثواب ہے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کا سننیشات رمایا ایک مرتبہ قرآن زمانے میں پوفان آیا آدھی چلی ایک درخت کی بڑی سی شاخ راستے میں گر گئی سارے لوگوں کا راستہ بند ہو گیا ہر ایک کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیوں راستہ بند ہے لوگ کیا کرتے گھوم کر کے دور سے کنارے کنارے نکل جاتے کوئی اس کو ہٹاتا نہیں تھا ہر آدمی سوچتا ہمیں ایک ہٹانا ہے دور سے چلے جائیں گے نبی علیہ السلام نے شاہد نماتے ایک آدمی اپنی سواری پر جا رہا تھا جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ راستہ بند ہے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے گھوم کر کے دور سے لوگ جاتے ہیں اور یہ جو ہے راستہ بند ہو گیا اس کو کوئی ہٹاتا نہیں اس نے سوچا ہمارے بھائیوں کو دور سے جانے میں کتنی تکلیف دے بات ہے کتنے پریشان ہو رہے ہیں اس کو حساس ہوا لوگوں کی تکلیف کا اتر گیا اس لکڑی کو شاہ کو کاتا کات کر کے کھینچ کر کے کنارے کر دیا راستہ کھل گیا اتنا ہی عمل کیا اس نے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت رماتے ہیں اس انسان کا جب اندکال ہوا تو زندگی پر کی سب سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کا جو پسند آئی وہ یہ تھی کہ راستہ ساپ کر دیا تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دیا اور اسی نیکی کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا بہت بڑا عمل ہے اسی لئے اس کو صدقہ قرار دیا مال و دولت درہم و دینار روپیہ پیسہ جو صدقہ آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مال و دولت کا صدقہ نہ کیا فیک دیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا صدقہ بن جاتا ہے رسول اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو یعنی تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دینا صاف کر دینا اس کو ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ قرار دیا ہے ہم مسلمانوں کو درہ اس کا خیال رکھنا چاہیے آپ نشات رمایہ الیمان بدعون سبعون شعبہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وعدنا اور سب سے ادنا درجے کی شاخ جو ہے اماتت العزاء انت طریق تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دینا دیکھیں ایمان کی شاخ قرار دیا ہے والحیاء شعبت منت ایمان اور حیاء ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے گویا کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کی ایک شاخ ایمان کا ایک حصہ ہے اللہ کے رسول سلم نے اس حدیث میں مومن کو رغبت دلائی ہے کہ راستے میں کہیں تکلیف دے چیز ہو تو نگاہ نیچی کر کے نکل نہ جائے رب نے اس کو جو دین اور ایمان دیا ہے اس دین اور ایمان کا تقادہ یہ ہے کہ اس چیز کو ہٹا دے اس کے بعد آگے جائے اسی لئے ایک حدیث میں آیا حدت ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں کہتے ہیں ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا میں نے کہا یا رسول اللہ آج میرے جہن میں ایک بات آئی وہ کیا ہے موت تو آنی ہے دونوں کو آپ کو بھی موت آنی ہے مجھ کو بھی موت آنی کل نفس اندائی قتل موت ہے لیکن یہ پتہ نہیں کب کس کی موت آجائے ہم دونوں میں سے موت سے کس کے رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی موت آ جائے میں زندہ رہوں یا آپ زندہ رہے میری موت آ جائے میں دنیا سے چلا جاؤں دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک جائے گا لیکن آج ہم دو رو موجود ہیں تو ہم چاہتے ہیں آپ جنت قیمت سے نہیں کھری دی جا سکتے دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو جنت کو اپنے مال اور دولت سے خرید جنت کی ایک نعمت کی قیمت ساری دنیا ملک ادا نہیں کر سکتے نبی ریسول صاحبی بڑے مشہور صاحبی سعید عموآس رضی اللہ تعالی انہو کہ مدینہ طیبہ میں ایک شال بکنے کیلئے آگئی شادر یمن کی بڑی عالی شان شادر اس کو مدینے میں کوئی خرید نہیں چاہتا تھا لیکن خرید نہیں پاتا تھا اتنی قیمت اس کی بڑا چرچہ بھائی بڑی قدر قیمت ہے بڑی قیمت شادر ہے مدینے میں کوئی خرید نہیں پاتا اتنی قیمت چاہدر عالی شان کی پورے مدینے میں کوئی ایک انسان اس کی قیمت نہیں دیتا اللہ اگر رسول نے دیکھا بڑا چرچہ ہے آپ نشات رہے لوگو بڑا چرچہ کر رہے ہو تم لوگ کہ یمن کی بنی چادر مدینے کی مارکت میں آئی بھی ہے اور اتنی عالی شان اتنی قیمت ہے کہ کسی کے بات اس کے خرید نہیں سنو چند دن پہلے اپنے بھائی سعد عمر معاز کو جو تم لوگوں نے نماز جنادہ پڑھ کر دفنایا ہے چند دن پہلے اللہ کی قسم انہوں کو اللہ تعالی نے جنت دستیاں دی ہیں ایک دستی کی قیمت دنیا کی ساری دولت دینے پر بھی عدا نہیں ہو سکتے جنت کو کون خرید سکتا ہے سبحان اللہ کتنا بڑا سوال کون کر رہا ہے ابو بدہ یا رسول اللہ ہمیں ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر جو کون بڑا میں کس عمل کے اندر طاقت کی جنت میں داخل نبی سامنے والے کے حالات اس کے گفتار کے لار اس کے چال چلن اس کے ماحول کو دیکھ کر جواب دے ابو بردہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جنت میں داخل کر دے تو اللہ سن فرما تم بلا حساب کتاب جنت میں جانا چاہتے ابو بردہ تمہیں ایسا عمل بتائیں جو عمل تمہیں جنت میں داخل کر دے سنو اگر تم جنت میں جانا چاہتے بلا حساب کتاب سب سے پہلے لوگوں میں سامل ہو کہ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ایک عمل تجھے بتاتا ہوں کیا مسلمان ایمان والے تمہارے بھائی جس راستے سے گزرتے ہیں اگر کوئی تکلیف دے چیز دیکھو تو اس کو ہٹا دو تاکہ تمہارے مومن بھائیوں کو تکلیف نہ ہو غور کریں کتنا بڑا عمل اللہ حساب نے اس کو قرار دیا ہے تکلیف دے چیزیں اس کی کئی قسمیں وہ کئی طرح ہوتے نمبر ایک کوئی گندگی پڑھ ہی نمبر دو کیل لوہا پڑھا ہوا ہے نمبر تیر کوئی کانٹا پڑھا ہوا ہے آج بڑا عجیب غریب معاملہ ہے کبھی لوگ دیپشی کولا پیتے ہیں اور بوتل سینگ دیا راستے پر راستے تو سینگ دیا لیکن اگر گاڑی نے آج موجود مومن کو کچھ نہیں ہوا لیکن مومن بچارہ سائقہ لے کے جا رہا ہے گالی لے کے جا رہا ہے کیلہ گز گیا ٹائر پر چر ہو گیا بیٹھ گیا وہاں اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتے ہر وہ چیز جو نقصان دے ہو تکلیف پہنچانے والی اس کو مٹا دینا یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے اس حدیث کی روشی میں سرائے حدیث نے بڑی عجیب سے بات کہی وہ بھی ناظرین کے سامنے ہم رکھ دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کدھرہ دیکھو ایک انسان دور سے سنیں گے سمجھیں کہ ابھی بات سنویں آئے گی ابھی جتنی فضیلت بیان کی تکلیب دے چیز کو راستے سے ہٹا دینا آپ نے کوئی تکلیب دے چیز راستے میں ڈالی نہیں کچھ بھی نہیں آپ نے ڈالا کسی اور نے ڈالا آپ نے دیکھا اور آپ کو پتا ہے یہ چیز بڑی نقصان دے ہے کوئی یہاں سے گدرا تو اس کے پیر میں چک جائے گا اس کا نقصان ہوگا اگر آپ دیکھ کر چھلے گئے تو گناہ ہوا اگر آپ اپنے مومن بھائیوں کو گیروں کی عیدہ سے بچانے کے لیے اس کو اٹھا کر فینک دے تک تو یہ اتنا بڑا عجر سواد ہے آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے فیک رہے ہیں وہ کتنے بڑے مجرم اور کتنے بڑے گنہگار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے مومنوں کو ایزا اور تکلیف دینے سے ہمیں محفوظ رکھے نمبر چار چوتھی چیز جو ہے وہ بڑی عجیب سے نبی علیہ السلام میں رشاہ رماتے ہیں وَتُسْبِعُ الْأَسَمَّ وَالْأَبَكَمَا حَتَّى يَفْقَحَهُ اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْتَا تَسْبَحَمَا چوتھی جو باب الخیر ہے اور جو صدقہ کا بدل ہے صبح اُرْتے ہی ہمارے اوپر جو صدقہ ہے اس صدقے کی ادائیگی کے لیے چوتھا عمل اللہ سننے شاہ رماتے وَتُسْمِعُ الْأَسَمَّ وَالْأَبْكَمَا حَتَّى يَفْقَحَهُ گُنگے اور بہیرے کو سمجھا دینا کیا مطلب ایک انسان گونگا ہے بچارہ بات نہیں کر رہا کبھی کوئی انسان تُترہ ہوتا ہے وہ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے آپ اس کے سمجھ میں نہیں آرہا گونگا بچارہ آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے زبان اس کی چھین لی ہے کھلے لفظوں میں آپ کو اپنی حاجت اپنی ضرورت بتا نہیں پا رہا ہے ایک بہت ضرورت کی چیز آپ سے پوچھ رہا ہے معلوم کرنا چاہتا ہے کچھ سمجھ نہ چاہتا ہے اگر زبان ہوتی تو شاید ایک ہی مرتبہ میں اپنی ضرورت سمجھا دیتا آپ کو بتا دیتا آپ سمجھ لیتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زبان اس کی حیرہ بچارے کے صاف بچارے کی ضرورت تو نہیں پوری ہی اپنی شبان سے معذور ہے پتہ نہیں کس چیز کی ضرورت بچارے کو ہے بھوکھا ہے پیاسا ہے بھٹکا ہوا اب وہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کی شرافت کو دیکھ کر کے آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آپ اس کو سمجھا دیں لیکن آپ کی بات سمجھ میں نہ آئی تو آپ جھڑکی دے کے چلے کہ پتہ نہیں گوگا کیا پوچھتا ہے گصہ آگے آپ چلے گئے آپ تو چلے گئے لیکن ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ گوگا بنا دیا معذور بنا دیا کسی مشکل میں گھرا ہوا ہے اپنی مشکل دور کرنے کے لئے آپ سے مدد چاہیتا ہے بشارہ ایک مرتبہ دو مرتبہ کہا نہیں سمجھا سکا نہیں بتا سکا اللہ اگر تھوڑی دیر سبر رکھو چھہر جاؤ دو مرتبہ تین مرتبہ ممکن ہے چار پاک مرتبہ میں وہ سمجھا دیا اور آپ کی جس کی زبان چینی تھی آپ اس کے کام آگئے یہ عمل اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ بنا دیتا ہے اس سے بھی آپ کا صدقہ جو فریضہ تھا اللہ تعالیٰ آدھا کر دیتا ہے ایشہ ہی گونگے کے بجائے کبھی تطلعہ بھی ایسے ہوتا ہے تو طرح سا وقت کر رہے خائم لگائے آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کسی ابھائد رہ دیکھو یہ گونگا آدمی کیا چاہ رہے ہمارے سمجھ ہو سکتا ہے آپ نہیں سمجھ سکتا ہے وہ دوسرا آئے وہ سمجھ لے اس مشکین کی پریشان حال مسئیبت دادہ کی مسئیبت دور ہو جائے اسی طرح سے افصم ایک انسان بہرا ہے وہ اللہ تعالی کان دیا ہوتا تو ایک مردہ سمجھ جاتا اللہ نے کان چھین لیا معذور کر دیا اب اس معذور کو کوئی حاجت پڑ گئی ہے آپ سے راستہ پوچھنا چاہتا ہے آپ بتاتے ہیں ایک مردہ بتا دو مردہ سن پا رہا ہے آپ کسی اور کو بنائیں یا بات سمجھ جائے یہ گونگی بہرے کے ساتھ یہ ہیل پہ کرنا مدد کرنا اللہ کے نبی رہی صاحب فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے اور چوتھا باب الخیر ہے نمبر پانچ کتنا بڑا عمل اللہ تعالی ہمیں اس سب چیزیں کرنے کی توفیق نصی فرمائے وَتَعْدِ کاما کتنا بڑا کام یعنی اندھے کی رہنمائی کر دینا اندھے کے کام آ جانا آپ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں ترافک کا دمانہ ہے اندھا بچارہ کھڑا ہے اندھان میں کہ کوئی کاش کہ ہمیں روٹ کراس کرا دے واللہ ایسے لوگ کام آ جانا اگر اللہ تعالی نے آگ دی ہوتی اس کو تو کبھی آپ کا محتاج نہ ہوتا بس آپ یہ سوچ لیں اندھا پریشان کھڑا ہے راستہ کراس کرنے کے لئے نہیں جانے کے لئے واللہ ایک بات میں بتاتا ہوں اگر یہ انسان سوچ لے تو کبھی اندھے کو چھوڑ کے جائے گا نہیں آپ صرف یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالی کے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ آخر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کی جگہ ہم کو اندھا بنایا ہوتا اور ہماری جگہ اس کو بینہ بنا دیتا آج ہم ایش ایک جگہ پریشان ہوتے تو کتنے گئروں کی محتاج گی ہوتی صرف آدمی یہ سوچ لے بس تو کبھی مہدورین کیوں نظرانداز نہیں کرے آپ نے فرمایا اندھے کو راستہ بتا دینا اس کی مدد کر دینا اس کی رہنمائی کر دینا یہ بھی پانچمہ باب الخیر ہے جس کو اللہ تعالی صدقہ بنا دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصی فرمائے پانچ باتیں بھی اور رہ گئی ہیں انشاء اللہ اگلی نشست میں اس کو بھی پورا کریں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری